صاحب جس طرح سے ورگ بورڈ میں آپ کو اچھی خاصی جیت ملی ہے یہاں پر ایک پورا شہر جشن مناتے ہوئے نظر آ رہا ہے ریلی میں ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں کیا میسیس دینا چاہیں گے آپ کی جیت پر یہ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و فعل میں حضرت خاجہ بن دنباز رحمت اللہ علیہ وسلم کے صدق و فعل میں میرے والد محترم حضرت سیر شاگی صدراز خسر حسینی صاحب خبلہ کی دعاوں سے میں اس کامیابی مجھے حاصل ہوئی ہے میں سب کو شکریہ دا کرتے ہوئے جتنے لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں اور آج ہی ریلی میں جو شامل ہوئے ہیں لوگ میں سب سے تہے دل سے اپنے شکریہ دا کرتا ہوں اور ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جس مقصد سے مجھے کامیاب کیا ہے میں اس پہ کھڑا اتروں اور وہ اوخاف کے اداروں کے خدمت انجام دے سکوں بابا اس طرح سے ایک جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے شاہ صاحب صاحب کا وصال ہونا ہے ایک بہت بڑا ایک بہت بڑا غم ہے اس سے آپ لوگ کیسے باہر نکلے پھر ایک ری گروپ ہوا کیسے آپ لوگ آگے بڑے یہ ہمت مطلب کیسا اینرڈی کہاں سے دیکھیں میں تو اس پہ بیان کری نہیں سکتا کیونکہ یہ وقف چل ہی رہا تھا جب کیمپین ہم میں بینگڈور میں کر کر واپس آئے والد محترم کی طبیعت ناساز ہو رہی ہوئی اور اس کے بعد وہ وصال کر گئے یہ انہی کی خواہش تھی اس لیے ہم لوگ سب جڑ کر افراد خاندان بندہ نواز کا اور ان کے ساتھ جڑے سارے مشایخی نظام علماء اکرام اور جتنے اخیدت مندان بندہ نواز سارے جڑ گئے بلا بلا کوئی مسلک دیکھے ہوئے سارے مسلک جڑ گئے اور سب لوگوں نے جڑ کر جو کام انجام دیا ہے اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں صاحب جس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ کرناٹک میں سب سے زیادہ وقت کے زمین جائزاتیں یہاں پر موجود ہیں انسٹیٹوٹ یہاں پر موجود ہیں اور کئی سارے یہاں پر انسٹیٹوٹ کے کیسے چل رہے ہیں کئی وہاں پر جو ہے نا لائن گرابنگ ہوئے وقت کے زمینوں پر تو ایک پورا کرناٹک آپ کے اوپر نظر لگا ہے بیٹھا ہوا ہے کہ آپ ایک میمبر بنے ہے کس طرح سے تمام وقت کی تحفظ کے لیے کام کیا جائے گی بالکل سوال ہی نہیں ہے اس کا تو اسی کے بعد سے تو وقت میں آئے ہیں اور یہ ایک پورا ایک روڈ میپ بنانا پڑے گا کہ کس طریقے سے ایک ایک چیز کو ٹیکل کیا جائے اور ہلکے و ہلکہ ہم پھریں گے جا کر سب کے مسئلے سنیں گے کوشش کریں گے اس کو حل کرنے کے اگر بات شناف کی جائے تو تف الیکشن مانا جاتا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے چاروں ڈیویجن سے جو ہے آپ کو بھرپور سمرتن بھرپور تائید رہی تف الیکشن کی بات نہیں ہے میں جس جس امید سے آگے بڑا تھا میرے والد محترم کی دعاوں سے میں الیکشن شروع سے ہی خاجہ صاحب کے پاس معروضہ رکھ کر الیکشن اللہ تعالی پر میں نے چھوڑ دیا تھا اسی کا یہ ایفیکٹ ہے کہ سارے لوگ جو جڑے اور محنت کی الیکشن جیتنا ہارنا ایک دوسری چیز ہے اللہ تعالی سے میں یہی دعا کیا تھا کہ اللہ تعالی اگر تو چاہتا ہے کہ میں اس کے خدمت کروں تو مجھے کامیل کرسا ہے صاحب جو متولیز آپ کو ووٹ کر کر الیک کے ہیں ان کے لئے کیا میسیس دینا چاہے میں متولیوں سے تو اپیل کیا شکریادہ پہلے کروں گا کہ جو جو نے چاہا کہ میں آؤں اس اوخافی ادارے میں اور وقت بورڈ میں اور ان کی مسئلے مسائل کو حق کرنے کی کوشش کروں میں سب ساروں کا شکریادہ کرتا ہوں جنہوں نے ووٹ دیا ہے جنہوں نے ووٹ نہیں بھی دیا ہے میں ان سے بھی امید کرتا ہوں کیونکہ وہ سب ساتھ جڑ کر کام کریں گے تاکہ سب مسئلے جتنے کرناٹک سٹیٹ ووڑو ووخاف کے ہیں اس سے منسلک اداروں کے وہ حل ہو جائے کئی فرقہ پرست طاقتیں ہیں جو ورک بورڈ کو پوری طرح سے ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ملک بھر میں اور خاص کر کرناٹک میں اعتجاز دیکھے جا رہے ہیں اس پر کس طرح سے آپ کیا مسئلے یہ تو ہے ہی نا مسئلہ اس کے سامنے دیکھیں یہ ورک بورڈ سے فیل وقت جڑا نہیں ہے میں یہ ورک بورڈ کے جو وقف ادارے فیل وقت ہے ممبر ہونے کی حیثیت سے میں پہلے اس پر فوکس کرنا چاہوں گا یہ ایک پولٹیکل دوسرا موو ہے جو آخاف کے پیچھے جو پڑے ہیں وہ اس کو ہمارے مسلمان خائدین سب اس کے لگے ہیں مجھ سے جو بن پڑے گا میں انشاءاللہ اس میں حصہ لوں گا سٹیٹ بھر میں جو ہے آسین کے یہ چل رہا ہے کہ اب یہاں سے کیا ہوگا ممبر کا تو ہو گیا ہے بہت سارے لوگوں کا میں سمجھتا ہوں یہ کانگریس گورنمنٹ کی چونکہ ادارہ خائم ہے پورے اس میں خائدین بھی موجود ہیں اور ہم سب مل کے گیارہ ممبر جب ہو جائیں گے اس میں نومنیٹڈ ممبرز بھی آئیں گے سب مل کے میں نہیں سمجھتا ہوں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہونا بھی چاہیے یونانیمس کسی کو ڈیسائیڈ کر کر دے کرنا ہی یہ ہماری یونٹی کا ایک وہ رہے گا دکھانے کے لیے